کہ جتنی بھی غیر قانونی کاروائیاں کراچی میں ہوتی آئی ہیں ان سب کے پیچھے آپ ملوظ ہیں جی سر فراز مرچنٹ صاحب آپ نے ضرور دیکھی ہوگی ان کی پریس کانفرنس کیا کہیں گے آپ جی بہت شکریہ میں نے پھوڑی سے ان کی پریس کانفرنس دیکھی تھی اور جو انہوں نے الزامات مجھ پر لگایا ہیں میرے خیال میں یہ ان کی اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات ہیں وہ جو مجھ پر ٹرانسفر کر رہے ہیں اور میرا نا ایمچو ایم سے آج سے کوئی تعلق رہا ہے نہ کسی سیاست میں کوئی تعلق رہا ہے نہ میں کسی اور سیدرنی میں پاکستان میں یا کراچی میں رہا ہوں دیکھیں یہ ایک تفریش ہے ایک ایف آئی آر ہے ایف آئی ایف کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے مجھے یہ کمجھ نہیں آتا کہ فاروق سلطان صاحب کو کس باتی بہت رہا ہے یہ ایک ریگل کیس ہے اسے انویسٹیگیٹ ہونے سے ہر چیز سامنے آ جائے گی کیا ہے کیا نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے اس میں یا ارشت ہو رہا ہے اس میں ملوث نہیں ہے یا ان کے ممبران اس میں نہیں ہے یا وہ خود نہیں ہے تو آرٹوماٹیکلی وہ اس کیسے باہر آ جائیں گے ان کو پریشانی کس بات کیا آج یہ پریشانی ان کی نظر آ رہی تھی اس کا مطلب انہیں تقا ہے اس بات کا اور وہ خود جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ملوث رہیں اور سیٹرل کیریکٹر اس پورے چیزوں کا فاروق سلطان خود رہیں فاروق سلطان نے مہاجر قوم کے ساتھ جو ظلم کیا ہے میں اس کی انتہا نہیں یہ تو چیزیں اب جب تفتیش ہوگی آگے تو ہر چیز پبلک کے سامنے آئے گی مقرآچی کی عوام کو پتا چلے گا مجھ پر کوئی الزام لگانا میری کردار سیٹی کرنا اس سے مجھے کوئی دیکھیں ایک چیز انویسٹیگیٹ ہوگی اگر میں اس میں مجرم ہوں میں جرم دار ہوں میں بالکل میں فیض کروں گا اس چیز کو میں تو خود مدعی ہوں اس چیز کا اور یہ ساری تفتیش کا جو مطن ہے جو جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ میں نے ان پر الزام میں ہی لڑا ہے ان کو کریکٹ کروں میں فاروق سلطان صاحب ہر چیز کو جانتے یہ لندن میں ایک ملی لوٹری کیس کی تفتیش ہوئی تھی یہاں پر میٹروپولٹن پولیس کا ایک جوکیومنٹ اوپیشل ہے جس میں انہوں نے خود ایلیج کیا ہے کہ ایم چیو ایم پاکستان پولیٹیکل پارٹی تکیم فنڈنگ پرم دی انڈیا گورنمنٹ اب انوالی ایلیگل ایکٹیوٹیز اب بجائے مجھ پار اتنا وہ کرنے کے وہ کرے نا بیٹروپولٹن پولیس کے خلاف کیے کیوں نہیں کریں